السلام علیکم برکمائی جنرللہ کیسے ہیں آپ سے ہمارا میں بھی ٹھیک ٹاکو اللہ پاک سدوار اللہ پاک آپ سکتے ہو ہر قسم بیماری ہر قسم کی پریشانی سے مفوج رکر بیش مار خوشی سر ماضے آمین سباوین نے اچھا جی یہاں سے میں ملوک سٹارٹ کرنی سبب کا ٹائم تھا اور ان کھولوں کا دیکھ کے ہمیشہ میرا دل پھلاور سے ہو رہی ہے جو میری شروع سبح کے ملوک کی تو خیر یہاں پہ میرے کام شامل کرنا سٹارٹ کر دی تو سفاہیاں بیارہ کرنی تھی اور سب نے بریک فاست پہ گیارہ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے نا میں کریننگ پہ آگی تو یہاں پہ فرائیڈے تو بہت بیزی جاتا آپ کو بہتا نماز پڑھنے تھے قرآن پڑھنے تھے تلافتیں بیارہ کرنی تھے اس کے علاوہ جو ہے نا فرائیڈے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ رات ہماری یہاں پہ تفانہ ہے بہت زبادست تفانہ پہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن تفانہ تو دیلی سفانیاں کرنی ہوتے ہیں سارا دن پتہ ہیں جللہ ٹائم کیسے گزا جاتا ہے یہاں پہ تفانہ کی وجہ سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن تفانہ آرہا تو اس کے بیئے سے بہت زیادہ دسٹنگ کرنے والی ہوگی تھی اور کافی حد تک جو ہے نا اس کے کور کے اندر بھی مٹی بگرہ چلی تو سارے میں نے اتارے ہیں اتار کے ووش کی ہیں کپڑے وغیرہ ووش کی اس کے علاوہ جھوڑے تو کپڑے وغیرہ لگائیں اور پوچھے وغیرہ لگا کے یہاں پہ میں ہو چکی تھی اور کپڑے سارے وغیرہ میرے پوچھک ہو چکے تو ان کو لگانا تو اس کے علاوہ میرے کور وغیرہ لگانے تھے اور ساتھ ہی میں نے جو ہے نا کوکنگ وغیرہ کرنی تھی تو یہاں سے میں اپنا بلوگر سارٹ کر رہی تھی بس منکس ساتھ میں بلوگنگ کرتے ہیں ساتھ اپنے کمرے کے میں کر لیتی ہیں کلیننگ وغیرہ خیر یہاں پہ میں نے اپنے کمرے کامشم سارے میں نے کر لیا کرنے کے بعد آگی تھی کچھر پہ اور یہاں پہ جو ہے میں نے ایک یہاں پہ گوشت وغیرہ ووش کر رہی تھی برطر موش کر رہی تھی تو گوشت وغیرہ سارے میں نے بلانتا پلاو عزیزہ صاحب کا اپنا پنا طریقہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہرکا سا نمک ڈال کے گوشت کو وائل کر لیتے ہیں اور اس کا سوپ وغیرہ بنا کے جس وہ جکھنی وغیرہ بناتے ہیں بیاسی اس کا بھی اچھی طرح اسے گال کے اس کے بعد اس میں چاوال ایڈ کر لیتے ہیں لگ سے کلر وغیرہ نکال کے پیاس کا تو میرا طریقہ کچھ ہو رہا ہے میں کرتے ہیں اسی کے اندر سارے مچے وغیرہ چاروں جو مسالے ہیں وہ اصل لدرک سب کچھ اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں اور اسے تھوڑا سب وائل کر لیتے ہیں اور پانی تھوڑا سب زیادہ اس میں ایڈ کرتی ہوں تاکہ وہی پانی اسے پانی میں میرا چاوال بن جائے اور اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا بہت مزرگی بنتا رہے کہ یہاں پہ میں نے بھنڈی بغیرہ کٹنگ کر لیتی ہندیا کے لیے کیونکہ گوشت تکھا کر سارے اگے سب کہہ رہے تھے نئی سبزی بناو تو خیر یہاں پہ میں نے بھنڈی کٹنگ کر لیتی کھوشت کر کے رکھتی تھی پہلے میں نے اسے گوشت کیا گوشت کر کے کھوشت کیا اس کے بعد پہ کٹنگ کر لی ایک طرف پیازہ درکھ سب کچھ پنا کے رکھ لیا اور یہاں پہ جنہ میں بھنڈی کو فرائی کر رہی تھی اور اس پہ تھوڑا سمیں نمک ایڈ کر دوں کیسے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی بھنڈی کے بھنڈی بھنڈی کے بھنڈی ہمیں بہت خراب کرتی ہے پیٹ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ ایموشن گیرہ لگ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک میرے پاس ہر لیا کیونکہ ہمارے بھی ایسے ہوتا تھے ہمیں اکثر پیٹ کے دوزہ سٹارٹ ہوتا ہے بھنڈی کے بعد پیرا ہمیں کسی نہیں بنایا کہ آپ ایسے کریں جب بھی میں کسی نہیں بتایا کہ آپ ایسے کریں جب بھی بھنڈی بغیرہ بنائیں تو اس کو جب یہ سالن بغیرہ تیار ہو جائنا تو پدینہ لے کے اس کو کٹنگ کر کے اس کے اوپر لگا کے تھوڑا سا دھم پر رکھ دیں پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد بھنڈی کھائیں یقین مانے کبھی بھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا اور موشن بغیرہ نہیں لگتے تو بہت مزہ کی بھنڈی لگتی ہے پھر یہاں پھر بھنڈی بھرائی ہو چکی تھی جب میں برون اور کرنا برون کر کے اسی کے اندر میں پیاز پیاظ اور اس کے اندر میں ایڈ کر دی ہیں اندر میں مچیں آٹ کر دی ہیں بس آسکم میں ایک بات اور آپہ سے شیئیر کرنی ہی تھی بہت سارے لوگ آج کل لوگ اتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم سے ڈپریشن ہونے نہیں چاہیے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تو خیال یہ کلمہ ہے نا پہت سہرے لوگوں سے یہاں بھی ہمارے گھر میں بھی آ رہے ہیں اکسل ہوگی جب میں کسی کو دیکھتی ہاں دیپریشن ہے دیپریشن پریشان ہے لیکن کیوں دیپریشن ہے مسلمان کو دیپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کبھی حمد نہیں آرنی چاہیے اور اللہ پاک نے ہمیں بار بار بتایا ہے کہ قرآن میں ہاتھ چیز کا حال ہے صبر کے ساتھ اور آپ لوگ نے کیسے صبر کے ساتھ صبر سے کام لینا اور نماز بھی صبر کیسے کرنا اور قرآن پاک بھی صبر کیسے کرنا اور اس کے لئے بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنی بیچ ہے نہیں ہمیں اتنہائی پسند ہو گیا ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا اگر کبھی برا وقت آ بھی جائے تھے یقین مانے گم تو بہت اچھے ہوتے ہی تھے بہت اچھے ہوتے ہیں گم تو اللہ پاک کے نسلی کر دے تو اکثر آپ لوگ نے سنا گا بڑے واقسوں کہتے ہوتے ہیں کہ اگر کسی اللہ کو پہچاننا ہو تو آپ ایسے کریں جو دکھی ہیں اس کے پاس جا کے بیٹھ چاہیں یقین مانے پھر آپ لوگ اللہ کی پہچان ہوگی اور جب انسان سکھ میں ہوتا ہے خوشی میں ہوتا ہے تب تو اللہ پاک بھول جاتا ہے نا کہ اسے ہر دنیا کی ہر چیز میں یہ اثر ہوتی ہے وہ خوشی بھی ہوتا ہے تو کچھ بھی یاد نہیں جاتا جب گم مارتے ہیں پھر میں پتا چلتا ہے نہیں کہ گم جو ہمیں اللہ کے نزدی کر دیتے ہیں اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے عبادت کرے اللہ پاک کے نزدی کرے صرف اللہ پاک کے کام کے مطابق بنی زندگی گزاریں تو گم آتا ہے کیوں گم اسی لئے آتا ہے جب ہم اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں قرآن پاک چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہم برا برطاو کرتے ہیں حقوق الرباد میں حقوق الرباد میں جب ہمیں گلتیاں خطائیاں کرتے ہیں لوگوں کو دل دخاتے یہ ساری چیزیں جو ہے رہا تب یہ گم ہمارے پہ آتا ہے جب ہم اللہ پاک سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں کیا کرتا ہے ازمائش میں ڈال دیتا ہے اور اپنے قریب کرنے کے لئے اگر ہمیں ایسا نمازیں نہ چھوڑے قرآن پاک پڑھے اور لوگوں کے ہم بات مکمل طور پر پورے کریں تو کبھی بھی ہمارے پر یہ ٹائم نہ آئے تو بعض کا تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارا جو ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور یقین مانے یقین مانے جب سے مجھے پتا چلا مجھے اس پر کی اتنا افسوس ہوتا ہے انتہا ہی افسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب اپنے بندے سے نراز جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے اس سے اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور نہ کبھی اس کا رزق روکتا ہے نہ کبھی اس کو بیماری میں مفتلا کرتا ہے اور سب سے پہلے اس کا سجدے کی جو تفیق چھین لیتا ہے کہ انسان کا جو دل لینا وہ آتا ہی نہیں ہے نماز کی طرف نہیں آتا ہے قرآن کی طرف نہیں آتا تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا ذکر ازکار کرنے کو دل نہیں کرتا تو تب ہی انسان کو سوچ رہنا چاہیے کہ ایسی میں نے کون سی گلتی گیا کون سی خطا کی ہے کہ میرا اللہ پاک مجھ سے دور ہو گیا میرا نماز کی طرف دل ہی نہیں آتا کہ بعض دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا کہ جب کبھی ایسا ہوتا کہ میں نماز سے دور ہو جاتی تو پھر مجھے اس چیز کے لیے بے چینی گھبراہت لگ جاتی ہے اور میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں اگر ایسی مجھ سے کون سے گلتی ہوئے پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور بین مانگے اللہ پاک ہر چیز دیتا ہے یقین مانے ہر چیز اللہ پاک عطا کرتا ہے بین مانگے لیکن جو ہدایت ہے اللہ پاک کہتا ہے جب تک انسان اپنے لئے خود ہدایت نہیں مانگتا تو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا تو کوشش کیا کرے اللہ پاک سے ہدایت مانگا کرے اسے تک فار کیا کرے اور اپنے خود کے اپنے دیکھا کرے کہ اپنے گناہوں کی طرف کے ایسی کون سے ہم نے گلتی قطاع کی ہے کہ ہم اللہ پاک سے دور ہو گئے ہیں اور زندگی کا بلکل بھی بروسہ نہیں ہے بلکل بھی ہم اپنی زندگی میں اور اپنے گوروں میں اتنے مسروح ہو گئے ہیں اپنے پیسے کے پیچھے ہم اتنے بھاگنا اور کامیابی کے پیچھے اتنا بھاگنا سرارٹ ہو گیا کہ ہم آنے والے زندگی کے مقصد بھول چکے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد کیج دنیا پہ اور یقین مانے آپ اللہ کی ہو جائیں اللہ کی ہو کر زندگی گزارت اللہ پاک سب کچھ آپ کے دنیا جس دنیا کے پیچھے جس کامیابی کے پیچھے آپ بھاگ خود بھاگ رہے ہیں یقین مانے میں ساری کامیابی آپ پہ پیچھے بھاگ کر آئے گی صرف ایک دفعہ اللہ کے ہو کر تو دیکھیں اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر دیکھیں اور دیکھیں پھر کتنا سکون ہے نہ تمائیوسی ہوگی نہ ڈپریشن ہوگا جب اللہ پاک اور یقین مانے جب اللہ پاک سب کی یاری جاتے یا اس کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں اس کی یاد کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے لوگ آس پاس کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے گروہ میں کیا رہا ہے کیونکہ ہمارا صرف وجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے ہمارے دل بھی سکون میں آجاتا ہم خود سکون میں آجاتے ہیں سکون کی ہمیں نیند آتی ہے ڈپریشن تو ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے پھر یہاں پہ گفشن لگاتے لگاتے اور یہاں پہ جو ہیں میں یہاں پہ یہ کورنر بنوائے ہیں یہاں پہ نیو کورنر بنوائے ہیں ایک تھی میرے ساتھ پہلی مسائی تھی جو اولڈ گار میں تھی انہوں نے مجھے گفٹ دی تھی وہ تھی یہ ہے امت بزدن نہیں ہے یہ امت بزدن نہیں ہے اور یہ تھی صلاة الرسول یہ میرے نانا جی نے دی تھی اور اللہ نے جنت فردوس میں اس جگہاں تھی آمین اور چی وہ اس دنیا سے چلے گیا تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ دیا تھا تو اس کے اندر ہر مسئلے کا حال ہے نماز کا طریقہ جو میرے پیانے نبی نے اپنے نماز پڑھی تھی جو سب طریقے اس کے اندر بتائے ہوئے ہیں اور اس میں حدیثیں وغیرہ بھی اس کے علاوہ کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا تو کسی اور کو پوچھنے کے بجائے کیونکہ ہم خود مسلمان ہیں ہمیں ہر ایک چیز تو خود پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں میں جب اکثر لوگوں میں نے دیکھا کہ نماز کی پوری دوائیں ہی لوگوں کو آتی ہیں حالانکہ مسلمان ہیں ہونے کے باوجود ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا نماز کی دوائیں نہیں آتی ہمیں گسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو کوشش کیا کریں ہم نماز کو جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ گسل کے بارے میں نماز کے بارے میں تو جہاں اپنا خود دریڑ کیا کریں پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلیں اگر آپ سے کوئی پوچھیں تو آپ کو یہ شرمند کی محسوس نہ ہوکے ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں پر گپشن لگاتے لگاتے ہیں یہ ساری ہو چکی تھی اور یہاں پہ جنماز شریف تھا پیارا لگ رہا تھا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسندر لائک شیئر ہے سسکرائب ضرور کیجئے ملیں گے پھر انشاءاللہ اللہ حافظ